برننگ سیفلی ہمارا آج کو ڈابلی کہ ہے برننگ سیفلی یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ جلنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ سیف ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ آگ جو ہوتی ہے وہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے دی فائل نیڈز فیول ٹو برن فائر جو ہوتی ہے آگ جو ہوتی ہے اس کو جلنے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی کوئی فیول پڑا نہیں پڑا نہیں ہوگا تو خود با خود آگ نہیں جل جاتی ہے اور فیول کو برن ہونے کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اکسیجن فورت فیول ری ایکٹ ویڈ ٹو کیپ ڈا کیمکل ری ایکشنن گوئنگ اور ہیٹ یعنی تین چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی فائر جو ہے اس کو ہونے کے لیے جیسے یہاں پہ ایک جو ہے وہ شو کیا گیا ہے کمبسٹن ٹرائنگل کے ثلو جو ہے وہ شو کیا گیا ہے کہ کون سی تین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ برننگ کے لیے فائر کی برننگ کے لیے اسنشل ہوتی ہیں سب سے پہلے تو فیول مجود ہونا چاہیے فیول میں سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے ملکلی بھی ہو سکتی ہے آئیل بھی ہو سکتا ہے وہ میتھین گیس نیچرل گیس بھی ہو سکتی ہے چھیک ہے کوئل بھی ہو سکتا ہے دوسری چیز جو برننگ کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ائر کیوں کیونکہ اس کے اندر ہوتی ہے اکسیجن اور اکسیجن جو ہے وہ برننگ کے پروسس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیٹ اگر باہر ہیٹ اتنی زیادہ نہ ہو آپ نے دیکھا کہ سرگیوں میں آگ جنہا جانا مشکل ہو جاتی ہے اگر باہر دوند بہت زیادہ ہو جائے تو ہیڈ جو ہوتی ہے وہ بھی ایسینشل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ برننگ کے پروسس کے لیے ایک فائر جو ہوتی ہے اس کو کریئیٹ کرنے کے لیے ایسینشل ہوتی ہے اب اگر اس آگ کو ہم نے کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے تو ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہمیں یہاں سے ہٹانی پڑے گی یہاں ہم اس فیول کو ہٹا دیں تب ہی آگ ختم ہو جائے گی اکسیجن ریموف کر دیں تب ہی آہ فائر جو ہوتی ہے وہ رکھ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پھر ہیٹ مین کے اس کے پر پانی گرا دیں ہیٹ کو ریموف کر دیں ہم نے پانی گرا دیا تب ہی جو ہے وہ یہ جو فائر ہے وہ ختم ہو جائے گی put out ہو جائے گی یہ چیزیں بھی ہوتا ہے یہ کونسی چیز کہاں پہ جال ہوگی یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے پر یہ آپ پانی گرا دیتے ہیں ٹھیک ہے لکڑیاں تو جال رہی ہیں اس کے پر تو آپ پانی گرا دو گے ٹھیک ہے وہ بوجھ جائیں گی ایک انسان جال رہا ہو تو فرزمپل کہ کسی انسان کو کسی وجہ سے انچانک آگ لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر تو پانی نہیں گرائیں گے اس کے اوپر آپ کو اس طرح کی چیز کمبل وغیرہ یا اس طرح کا چیز جو ہے وہ وہاں پہ اس کے ریت یا اس طرح کی چیز اس کے اوپر پھینکیں گے ٹھیک ہے پانی گرائیں گے تو بہر زیادہ اس کے تفریف ہوگی ہے یعنی اس کا کہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے تو اس کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے اس کی برننگ کے پروسس کو روکنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں ریموونگ دا ہیٹ اگر ہیٹ کو اگر آپ رموو کر دو گے اس ٹرائنگل میں سے آپ اگر ہیٹ ریموو کرتے تو کیا ہوتا ہے بائی کوئنگ دا فائر بید وارڈر نوٹ سیف اور سم فائرز پانی کے ساتھ آپ ہیٹ کو ریموو کر رہے ہو یہ ہیٹ ریموو کر رہی ہے تو آپ کیا کرو گے پانی پھینکوں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے لیکن یہ سیف نہیں ہوتا فائرز کے لیے جیسے کہ الیکٹریکل فائرز ہوتا ہے جو ہم شورٹ سٹکٹ کو آس کو اگر لگ جاتی ہے آپ پانی پھینک دو آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرسٹی جو ہے وہ وارٹر جو ہے اس میں سے بھی کڈکٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ بڑھکے گی تو کس چیزوں کے لیے جو ہوتی ہے وہ ہیٹ کو ریموو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز کے اوپر پانی پھینک گئے ہی اس آگ کو بچھا ہوگی ٹھیک ہے دوسری اگر آپ فیول یہاں سے اٹھاتے ہو فیول میں کیا ہوگا کٹنگ آف و گیس سپلائی فیول اگر آپ میتھین گیس یوز کر رہے ہو تو آپ پیچھے سے جو ہے اس کا وال بند کر دیں تاکہ گیس جو ہے وہ آنا بند ہو جائے تو اس سے بھی آگ فتم ہو جائے گی اگر وہاں پہ لکڑیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں تو آپ ان لکڑیاں کو ہٹا دیں ٹھیک ہے اس سے بھی جو ہے وہ آگ بند ہو جائے گی کوئیڈہ ہے اگر تو وہ بیس طریقہ تو یہی ہے کہ اس میں ہیٹ ریموو کریں گے ہم پانی پھینک دیں گے اس کے اوپر لیکن اگر آپ اکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ اس کو کریں گے وہ کیا ہوگا کہ کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ فائر بلینکٹ جو ہے وہ پھینک دو بلینکٹ جو ہوتا ہے اس میں سے آواز در نہیں جا سکتی ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ جو ہوتی ہے وہ بجھ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پھر کاربن ایک سائیڈ گیس یہ جو ایئر سٹرویشر یوز کیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر امارتوں جو ہوتی ہیں بیلڈنگز کے اندر جو ہے وہ ریڈ کلر کے جو ہے وہ رکھے میں ہمارے سکول کے اندر بھی رکھا ہوا ہے ایئر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر بھی کاربن ایک سائیڈ ہوتی ہے اور کاربن ایک سائیڈ آپ کو بتائیں کیا اکسی جو اس کو ہے وہ ریموو کرتی ہے فائر جو ہوتی ہے اس کو ریموو کر دیتی ہے تو آپ وہاں پہ کاربن ایک سائیڈ کا سپری کر دیں تو اس سے بھی کیا ہوگا آگ جو ہوتی ہے وہ بجھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں تو آپ فائر بلینکٹ یوز کریں کہیں بھی آگ لگی ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی کپڑے بگرہ ڈال دیں یا کی ایئر جو ہے اس کو کٹ آف کرنے کی کوشش کریں اس سے جو ہے وہ بھی آگ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے کہیں بھی اگر فیول کو ریموو کر دیں اگر آپ تو بھی ہم فائر جو ہے اسے روک سکتے ہیں ہیٹ کو ریموو کر دیں اور وہ ہم پانی پھینک دو اس سے اس کے اوپر تو بھی جو ہے وہ ایئر جو ہے اس کو فائر جو ہوتی ہے اس کو ہم بجا سکتے ہیں یہ نہیں ریموو کر سکتے ہیں